ایک صاحب نے سوال کیا کہ غسل کرتے وقت کان میں کہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے غسل کے معاملے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ غسل میں ناک میں جب پانی ڈالیں تو کہاں تک پہنچائیں اس کی کوئی لیمٹ بتائیں کان میں جب پانی ڈالیں تو کہاں تک پہنچائیں ناف میں پانی ڈالیں تو کہاں تک پہنچائیں اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے غسل کے بارے میں میں تھوڑی تفصیلی بات سمجھا دیتا ہوں کہ غسل میں بنیادی طور پر تین فرائض ہیں ایک ہے کلی کرنا ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا اور ایک ہے پورے جسم پر پانی بہانا کلی کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ موہ میں پانی ڈالیں اور حلق تک پانی کو لے کر جائیں اچھے طرح موہ کو دھولیں اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب جس کو حدیث میں استنشاق کہا جاتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جب ناک میں پانی ڈالو تو اچھے طریقے سے اوپر اس کو کھینچو ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر بہت زیادہ پانی اوپر کی طرف نہ کھینچو کہ کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے تو ناک میں پانی ڈالتے وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے کہ جیسے ہی ناک شروع ہوتی ہے جہاں سے وہاں سے نرم ہڈی جس کو کارٹیلیچ کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے یہ نرم ہڈی جہاں جا کے ختم ہوتی ہے اس جگہ تک پانی پہنچانا چاہیے جب ناک آپ دھو رہے ہیں غسل کے دوران اسی طرح کان میں پانی ڈالتے وقت کان میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کان میں پانی ڈالے اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرے کان میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ کہ آپ کان میں پانی ڈالنے اور اس میں انگلی ڈال دیں جہاں تک آسانی کے ساتھ آپ کی انگلی پہنچ رہی ہے آپ کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں وہاں تک آپ اس کو دھو لیں یہی حکم نافقہ ہے اسی طرح اس میں اس طریقے سے مبالغہ کرنا یا اس طریقے سے پریشان ہونا کہ پتہ نہیں کان کے آخری حصے تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے اس طریقے کے شک شبہات میں پڑھنا یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے اور ایسا کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے